موسیقی 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 سچی بات ہے کہ بڑوں کے سامنے لبکشائی کے دیکھ بڑی حمد کی اور جرت کی بات ہے تو چونکہ ایک گواہی ہے جو مجھے آپ آباب کے سامنے پیش کرتی ہیں موسیقی 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 اور وہ یہ ہے کہ یہ قرآن اس قائلات کے لئے کتنی بڑی نعمت کہ جس کو آج ہم نے فراموش کر رکھا ہے اور جو مسائل اور مسائل اور آگ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس قرآن کو ترک کرنے کے سبب سے ہم زلت اور رسوائی کا مسکل بنے ہوئے ہیں تو اس پہ کوئی بائی نہیں یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اتنا سبحانہ مطالعہ نہ صرف جا بچا یہ فرماتے ہیں کہ نہ باطل اس کے آگے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے آسکتا ہے یہ وہ کتاب یہ جس کے بارے میں ناس مطالعہ مطالعہ اشارت رماتے ہیں یہ کتاب کوئی بدل نہیں سکتا یعنی اس کے جو اعزاز اور اس کے دیگر معاملہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں مقام و مرتبہ رفعہ بلندیاں اس کی اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اس کا ایک اعزاز اس کا اعجاز یہ ہے کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا لیکن دوسرا اعجاز اس کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے اور میرے جیسے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بدل لے کیوں مرکاتی ہے میں آباس کر چکتا اپنے مذہب کا مطالعہ کیا مذہب کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ حدید مذہب کا مطالعہ کیا ہندو مت کا مطالعہ کیا کیونکہ ایک طبیعت میں احترام تھا ایک الہ کی تلاشت جنت کا متلاشت ذرات مستقیم حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن راحت جاہ اور تسکین قنب ویسر نہیں آ رہی تھا کہیں تسلیس تھا کہیں ابن اضاہ کا عقیدہ تھا کہیں کفارہ تھا اور کہیں دیگر ہندو مت کو دیکھا تو تیس کروڑ خداوں کا تصور ہے اور چوراسی کروڑ دو ہے جو ان کے عطار ہیں کہیں بدوں کی عبادت ہے کہیں انسان انسانوں کی عبادت کر رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وآلہ کی توفیق سے اللہ نے ایک ایسی کتاب کو پڑھنے کی توفیق کتاب رمائے کہ اس کو قرآن کہتا ہے میں نے قرآن کو پڑھنے سے پہلے ایک بار سوچا تو سہی کہ اگر دیگر مذاہب تبدیل ہو سکتے ہیں ان کی تعلیمات تبدیل ہو سکتی ہیں ان کی کتابیں تبدیل ہو سکتی ہیں تو why not قرآن لیکن پھر قرآن نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں جس میں شک و شبہ کا شائعبہ بھی نہیں ہو سکتا اور مزید یہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ بات مطلب ہے کیسا قرآن ہو کہ جو روشنی اور ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے اور وہ خود بٹک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حمد قرآن کے مقام و مرتبے کو بھی سمجھا ہے حمد قرآن کی وہ بلندی اور رفاق وہ اس کی عصبت کو سمجھا ہی نہیں کہ ہی سبب ہے�� کو بارہ مازکل بنی ہوئی قوار کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں مؤزس نے مسلمہ ہوا کر اور تم خواہر ہی تاریکی قرآن ہم نے ارداء کی نیمت کو نظر انداز کر دیا پسے پشٹ آilleurs قرآن جس کے بارے میں رسول اللہ صدق صلploy قب V جو رشاع سurm آیا تھا قرآن کو اپنے سنوں کی دال بنانا اپنے سر کا تقیق نہ کرنا آج ہم نے اسی قرآن پسے پشٹ آilleurs یا اقبال نے اس کے حوالے سے کہا اقبال فارسی کی اشعار قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کرتے ہیں خوار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردیشیں دوران شدی تم سمجھنے ہو کہ آج زلط اور رسوائی کبھارا مسکت بنا ہوا ہے تم سمجھنے ہو کہ یہ زمانے کا اتاں چڑھاؤں ہے یہ نشق و فراز ہے یہ وقت کا کھیل ہے نہیں تم نے اللہ کی کتاب کو پسے کچھ ڈال دیا اللہ نے اس عمد کو زلط اور رسوائی کا نشان بنا کرتے ہیں یہ ہے اور اس کو ہم نے بحث قرآن سکتا اقبال کہتے ہیں کہ بحث قرآن نہیں ہے اقبال کہتے ہیں کہ پاشکوہ امانا شدر دل پرست یہ کتابیں نہیں چیزیں دکھنے تم سمجھنے ہو کہ بحث یہ کتاب ہے یہ بحث کتاب نہیں ہے مثل حق نظام حق داستی زندہ ہو پائندہ ہو گویا یہ تو ساتھی باری تعالیٰ کی تجلی کی معاند ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عبادت اسی ہی دیکھنا شاہد ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ آپ نہیں دیسے کنتران کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ دیکھو میں ایک پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں اگر تم پہاڑ میری تجلی کو برداش کر تو پھر تم بھی دیکھ لوگے اور کیا ہوا پہاڑ دبا پھٹا ریزہ ریزہ ہو گیا اقبال کے پیش نظر تھی یہ آئے اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو مثل باری تعالیٰ کی تجلی کی معاند ہے لَوَاَنْزَلْنَ حَاظِ الْقُرْعَانَ عَلَىٰ جَبَلِ اللَّا عَائِتَهُ خَاشِيًا مُتَسَدِّيًا مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ یہ تو ایسی کتاب ہے کہ کسی بہاڑ پر نازل کی دیتی تو جو پھٹتا دبتا ریزہ ریزہ ہو جاتا تلکلہ ہم سالو نظر بوہا لِن ناز یہ مثالیں ہیں جو لوگوں کے لیے ہم بیان دیں ایک بار کہتے ہیں کہ مِسْلِ حَقْ مِنْحَا وَحَمْ فَيْدَاسْتِينَ زِنْدَا وَقَائِنْدَا وَقُعَاسْتِ یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی معاند ہے اور اس سے باتیں دروں تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتی ہے مسلمان کا بھی اپنی زندگی کے مسائل پوچھ تو صحیح اس سے پوچھ تو صحیح کہ آج میری زندگی میں بے سکونی کیوں ہے اس سے پوچھ تو صحیح کہ فیور آف فیوچر کی اس بات کا ہے اس سے پوچھ تو صحیح کہ آج اگر مسلم معاشرہ نظر نہیں آتا تو کیا وجہ ہے آپ باہر چلے جائے نہ کوئی داڑی وانا نظر آتا ہے نہ کوئی ٹوپی وانا نظر آتا ہے کاروبار میں دیکھ لیں تو کاروبار میں دین زندہ نہیں ہے سنت کا آہیا نہیں ہے ہر طرح بے ہیائی ہے اوریانی ہے جوٹ گسوٹ ہے ہر طرح بیرا روی کا شکار ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سرعان کو ہدایت سمجھا ہی نہیں میں نے اپنے اببہ سے کہا کہ اببہ اسلام کو بھول کر لی چیز اببہ اسلام میں ایک صحیح سچا دین ہے اببہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی مقدر آجائے گی اببہ میں ساری دنیا سے بھی جوٹ بولتا تو اببہ آپ تو دنیا میں آنے کا میرا ذریعہ تھے بچپن مجھے کھلایا کھلایا اپنی ہڈیوں کا گھوڑا میری ہڈیوں میں بر دیا اپنی جوانی میری جوانی بھی انویسٹ کر دی مجھے جوان کر دیا خود گوڑے ہو گئے اببہ میں آپ سے کبھی نہ جوٹ بولتا وہی الفاظ جو میرا رسول نے اپنی امت سے کہا اپنے صاحب سے کہا اببہ سے کہا اببہ نے کہا کہ کس وجہ سے تمہارا تھا میں نے کہا کہ اببہ اسلام میں جوٹ بولنا نا پس حرام اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک خدا کو ماننے کی تعلیم دیتے ہیں اسلام میں ملابٹ نہیں ہے دوکھا نہیں ہے جوٹ نہیں ہے پراب نہیں ہے اببہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ملابٹ نہیں ہوتی تو کیا تیرے مسلمان بورے کو رن کر کے پتی نہیں بناتے سبز مرچے نہیں بناتے تم کہتے ہو کہ گانا بجانا فلمیں ڈرامیں سب غلط اور ناجائز ہیں کیا یہ تین کیلنے کی فلم ہم بیس رفی کے چاہے گے کپ پلانے کے لیے تین دین ڈھنڈے کی ننگی اور گنتی فلمیں بھٹکاتے ہیں کہیں گے گانا بجانے والے گانا سنانے والے گانا چلانے والے فلمیں بنانے والے دیر ناٹ پس لے سب مسلمان تو میرے اببہ مجھے کہتے کہ بیٹا ایسے کرو کہ پہلے اپنے معاشرے کو مسلمان کرلو ہم سب کو پھر مسلمان کرلو رمضان کیا آخر اشرف جب میں اشرفیہ میں بیان کے لیے جا رہا تھا اطلاع ملی کہ ابن الوارس بارے اببہ اس میں کیا سلوست ہو کہ معاشرہ اشرف والے دن کی معاشرہ ہوگا اور میرے اببہ کا ہاتھ ہوگا ہمارے کے بارے اببہ کہیں کہ میں تو نافاندہ تھا لیکن جو مسلمان تھے میں نے تو ان کا زیرت و کردار تھے میرے دوستوں بھائی وہ نعمت تھے وہ جو قرآن کی نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس نعمت کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں اپنے معاشرے پہ اس کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگا میرے دوستوں بھائی ادھر کو ایک عبدالوارس کا بات تو چلا گیا اس دنیا سے جو باقی نوے لاکھ لوگ ہیں ان کے ادھر کو تو ہم پچھا سکتے اللہ کا باس کہ اس قرآن کو بطور نعمت یہ اس کے جو حقوق کہ اللہ کا کلام اس کو پڑھنا وہ پتا چلے گا کہ پوری دنیا میں جو سب سے بڑی بیماری پائی جاتی ہے تینشن انڈائی انزائیٹی دپریشن اور تینشن لوگ اجتماعی طور پر سکسیسفل کنٹریز میں جیپین میں امریکہ میں یوکے میں پورے یورپ میں اجتماعی خودوشیوں کے لیے سپورٹس بنایا رکھے ہیں کیوں وہ تینشن دپریشن میں ہے اور اس کی دوا جو پوری دنیا میں دوا بھی کیا ہے اسی کی ہے تینشن انزائیٹی دپریشن اور ان کا علاج اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دے کر بیٹھا تھا جان لو لوگو یہ مزدرب دل یہ بے پرار جانے یہ ترکتی ہوئی روحوں کا جو قرار رکھا ہے جو انتمنان رکھا ہے جو سپور رکھا ہے جو علاج رکھا ہے ایبن دو کہ پوری دنیا کی پروبلم کا سلوشن پیش کرتا ہے قرآن اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ الْقُلُوبِ کیے ہے میرا میرے اللہ کا قرآن میرے دوستوں بھئی ایک بات کہتے ہیں کہ خدا کرے خدا تجھے کسی طوفات سے عاشنا کرتے کہ تیرے بہر کی موزوں میں اضطراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خواہ بگر صاحبِ کتاب نہیں اللہ سے دعا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صاحبِ ملتا آپ لوگوں میں ہمارا شمار میرے دوست ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی جمعیت قرآن بارو جزائل خیرت آپ فرمائے کہ انہوں نے یہ ذمہ نہ لی لی کہ ہم نے نہ صرف لوگوں کے اوپر قرآن کی نعمت کو عاشقارہ کر بابر کروانا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی جو ذلت جو فریضہ ہے یا علیہ ورسول بندے باؤن سلائی رہی کہتے ہیں ربک ابھی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم پہنچا دی جو آپ کے ربنے آپ کی طرف نازل کیا ہے آپ علیہ السلام نے کہا البلک تو میں صحاب میں نے تک پہنچا دیا جو یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں تک جو یہاں پر موجود نہیں ہیں آج پوری امت مسلمہ خوابِ خرموش کا شکاہ سیاہ پور میں ایک بچے کو اسلام کو گن دروائے تو کہنے لگا کہ ابتالوارس بی آپ نے بہت دیر کر دی ہماری دو نسلیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی میں نے کہا کہ میرے عزیز جو تم کو مجھ سے شکایت ہے مجھے بھی اپنے مسلمانوں سے یہی شکایت ہے کہ تم لوگوں نے اتنی دیر کر دی ہم تک آنے میں کہ ہماری نسلیں جہنم باصل ہوئے وہ بچا دیں بچانے سے یہ تڑپ بلدتی ہوئی سست جو انسانیت ہے اگر اس کو کوئی بچا سکتا ہے تو امت المسلمہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ پریشہ سر انجام دے کے بیچاتا انتو خیر امتنو خرجت اللہ ستعملون بمعروف تمہیں اللہ نے منتقب کیا ہے اس لیے کہ لوگوں کو برائی سے روکو اور اچھائی کی دعوت دو اور قرآن سے فہترین اچھائی کی دعوت کوئی وہ ہی نہیں سکتے اتر کر ہرا سے سووے قوم آیا اور نسخہ اقینیہ ساتھ لیا آج ہم نے تمام دلیا کہ اللہ وہ فنوم فنوم تو پڑھ لی ہے لیکن وہ نسخہ اقینیہ انسانیت کی پراؤں بہبوس کا جو نسخہ تھا اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا اور اقبال کس کے حوالے سے نہیں ہم نے تو اقبال کو بھی نظر آپ کی کتابوں سے نکا دیا ہم نے کہا اقبال ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے بھئی ہم تو قرآن میں چھوڑ دیا رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا تیرا قرآن کیا جیس اللہ سبحانہ وآلہ ان کو اجزائی تحصیل اطاق فرمائے جمعیت قرآن وآلہ اللہ سبحانہ وآلہ کراچی سے سلسلہ شروع ہوا پورے پاکستان میں آپ کی سلسلہ پھیلہ ہوا ہے اور جب مجھے بتایا تو دل سے شکریہ دا دیا اور میں نے کہا کہ میری 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 میرا جان مال وقت میں کہیں آپ لوگوں کے چوبے سیدھے کر سکتا ہوں گا تو میرے لیے سعادت کی بات ایک بڑیت اٹھتی ہے دوڑتی ہے گرتی ہے پھر اٹھتی ہے دوڑتی ہے گرتی ہے ماں جی کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ پڑی ہوئی ہے کہا کہ بیٹا پیسل میں یوسف کی جو ہے وہ بولی لگنے والی ہے کہا کہ ماں جی باہدشا یوسف کو خریدنے کے لیے اپنے خزانوں کا تحمینا لگا رہے ہیں اور آپ کے پاس کیا ہے کہا کہ میرے پاس اٹھی ہے جو ساری رات کاٹ کے آئی ہے کہا کہ امہ کیا بات کرتی کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی بس میں چاہتی ہوں کہ حشر والے دن جب یوسف کے خریداروں کے حوالے سے آواز لگے کہ تمام میرے یوسف کو خریدنے والے دائی طرف آ جائے تو ان لوگوں میں میرا شمار ہو جائے بس اسی دیئے سے میں نے کہا کہ میں جمعیت میں قرآن کی کسی خطبت میں میں آپ کے کام آسکوں حشر والے دن میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ایک قرآنی معاشرہ بارز مشروع پیلانا چاہتے تھے جو صحابہ اکرام کے دور کو زندہ کرنا چاہتے تھے تو میں نے رسول کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی سے ان کے لئے میں نے کچھ وقت دیا اور سچی بات ہے کہ یہ ہم سے پیسے بات ہے یہ ہم سے وسائل کا تقاضہ کرے ہمارے لئے شرم کی بات ہے ہم خود بھی ان کے پاس سالکے کنا جائیں وہ یہ قرآنی معاشرے کی بات ہے اللہ کے قرآن کی بات کو زندہ کرنے کی بات چاہتے ہیں وہ حالات پیدا کرنے چاہتے ہو کیسے مسئل اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام مسئل اللہ جوعین کے زمانے میں تھے وہی تم اس کی کوشش کر رہے ہو ہماری جان مار اہل و آیال ہر چیز کر رہے ہیں میرے دوست بھائیو یہ سعادت کی بات کہ ہمیں اپنے قرآن کی نشر اور اشار کے لئے قبول فرمائے اللہ سبحانہ وآلہ ہمیجھ اپنا برچڑ کے برپور کے توفیق عطا فرمائے اور میرے لئے سعادت کی بات ہے ہمارے نیو مسلم بہن بائیوں کے لئے بچوں کے لئے بڑھوں کے لئے ہندی طرف سے جو بیش کش ہے کہا کہ عبدالوارس بھی آپ کے بچے گھر پہ ہو آنا چاہے جانا چاہے ہمارے اصحادتہ اقرام آنا چاہے جانا چاہے عبدالوارس پہ جہاں افتا نیو مسلم جیسے افتا اسی طرح حشر والد جنت رفضوز رسول اللہ کا حلقہ ہو اور اسی طرح اس حلقے میں ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوں اللہ سبحانہ وآلہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ سبحانہ وآلہ 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 مجدہ جدلا فروح الفائد لی اصبح ہمتا تروی عن العليا مغانی عن العليا مغانی لینسو جلی العلاق سبحانہ